اسلام علیکم میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج جیسے کہ کراچی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حد تک بادل کھل کے برس گئے ہیں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں اسٹیڈیم روڈ کی طرف اور یہاں پہ بارش ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوئی ہے تھوڑے ٹائم کے لئے ہوئی تھی لیکن اس کے بعد دوبارہ ابھی ہلکی ہلکی جو بندہ بانی دیسے ہم کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو یہ نظارہ میں دکھا دوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو ہے وہ نیشنل اسٹیڈیم ہے تھوڑا سا زوم کر کے آپ لوگوں کو میں دکھا دوں وہ دیکھیں سامنے جو ہے وہ نیشنل اسٹیڈیم ہے اور آپ لوگوں کو میں زیادہ آگے جا کے نہیں دکھا رہا کیونکہ ہم چھتیں موجود ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سامنے کی طرح اور تھوڑا سا میں زوم کرتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ شہر کا نظارہ یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ ہم لوگ جو ہے چھت پر موجود ہیں بہت اچھا موسم ہو گیا ہے گرمی کا زور جو ہے وہ کچھ حد تک جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے جیسے کہ آج محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ کراچی میں جو ہے وہ بارش ہوگی کل بھی کہا تھا کہ بارش ہوگی اور کچھ حصوں میں جو ہے کراچی کے وہ بارش ہوئی ہے لیکن آج جو ہے بارش کچھ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے اور ہم ابھی موسم کی تھوڑی بہت اور اپ ڈیٹ لیں گے بھی ہمیں بتایا تھا موسم کی صورتحال کے حوالے سے اور جنہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم دھائی سو روپے میں کس طریقے سے اپنے شہر کو سرسبز و شادہ بنا سکتے ہیں وہ ویڈیو اگر آپ لوگ نے نہیں دیکھی تو آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں شہریار کیسے آپ خیریت سے ہیں شہریار صاحب آپ نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا ہمارے دیکھنے والوں کو دھائی سو روپے کے اندر ہم اپنے شہر کو کیسے سرسبز و شادہ بنا سکتے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ آپ موسم کے حوالے سے دوڑی اپ ڈیٹ دیتے ہیں کراچی والے کیا تیاری کریں گھر سے باہر نکلا کریں تو کیا کیا تیاری کر کے نکلے اور یہ موسم بارش ہونا ہی کب تر رہے گا مصدور آپ نے بہت دیر گردی میں نے خالی کہ آپ کل پوچھتے تو میں آپ کو بتا تھا کہ کیا گیا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ سسٹم جو ہے وہ آج رات اور صبح تک رہے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ بارش فیل وقت کراچی کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد پر کوئی نئی ڈیولیپنٹ ہوگی تو پھر بارش ہوگی لیکن فیلحال یہ جو ابھی ہلکی تیز بارش ہو رہی ہے یہ سسٹم جو ہے وہ صبح تک ایکٹیو ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا اور آسمان جو ہے وہ ہمارا صاف ہو جائے گا اور اس کے بعد وہی دھوپ ہوگی تیز بہرحال اس وقت پورا شہر کراچی بارش کی لپیٹ میں ہے کیونکہ پہلے جو ایک بجے بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ کچھ علاقوں تک محدود تھا کیونکہ یہ جو اربین سی کے پاس جو سرکولیشن ہوئی تھی جسے ہم اپر سرکولیشن کہتے ہیں اپر ائر سرکولیشن اس کی وجہ سے کچھ تھندر سل بنے تھے اور اس نے رخ کیا کراچی کی طرف حالانکہ یہ جارہا تھا کہ شاید یہ باہر باہر سے نکل جائیں گے جو ملافاتی علاقے ہیں نوری آباد، موٹر وے ہو گیا، گڈاب ہو گیا پہریہ ٹاؤن ہو گیا اس طرف یہ بارش کے بادل جو ہیں وہ برسا کے نکل جائیں گے لیکن کیونکہ آج ہیٹ بہت زیادہ تھی گرمی بہت زیادہ تھی کراچی کے اندر تو یہاں سے جو اب یہ بخارات بنے جو ہیٹ یہاں سے نکلی انہوں نے پک بہت زبردست جو ہے وہ لوکل ڈیولیپمنٹ کی ہے اور اس کے زیر اثر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آسمان کے اوپر گھرے وادل ہے اور برسا رہے ہیں اور اب تک برس رہے ہیں اچھا شہریر آپ سینئر جنرلسٹے میں چاہوں گا تھوڑا سا کراچی کا حوال بتائیں کہ کہاں کہاں بادل جو ہے کھل کے برس رہے ہیں بارش کہاں زیادہ ہوئی ہے کہاں کم ہوئی ہے تھوڑا سا یہ بھی دیکھنے والوں کو بتائیں منصور اس وقت سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ سرجانی کے اندر ہوئی ہے اور ابھی بھی وہاں پہ بارش جو ہے وہ جا رہی ہے اگر آپ دکھانا چاہے کیمرے سے تو میرے بالکل سیدھے ہاتھ پہ جا میں نے انگلی کا اشارہ کیا ہے یہ سرجانی کے ایریا اور یہاں پہ اس وقت بھی تیز بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے اس کے علاوہ گلشہ ندی دوسرے نمبر پر ہے جہاں پر اب تک جو ہے وہ بیس سے بائیس جو ہے وہ ملی میٹر بارش ریپورٹ کی جا چکی ہے فلپٹن ایریا ہو گیا سدھر ہو گیا مطلب میں کہنے کا مقصد یہ کہ پورے کراچی مصد بارش ہو رہی ہے اور تقریباً دس میلی میٹر کہیں آٹھ میلی میٹر ہے کہیں بیس میلی میٹر ہے کہیں چالیس میلی میٹر ہے مختلف جو ہے وہ بارش کی جو ہے وہ ہمیں میلی میٹر جو ہے وہ اس وقت جو ہے سامنے نظر آ رہے ہیں آپ بہت شکریہ شہریار بھائی شہریار کا کہنا یہی ہے کہ بارش جو ہے صبح تک انکانات ہیں کسی طریقے سے وقت وقت سے بارش جو ہے کونٹی رہ گئی کیونکہ اب مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے ہوا یہاں پہ بہت زیادہ تیز چلی آسمانوں کے اوپر آپ لوگ کو شاید نظر نہ ہے لیکن مجلی میں کڑھت رہی ہے ہم اب کوشش یہ کریں کہ ہم لوگ نیچے چلتے ہیں کیونکہ ہوا کا پریشر واقعی بہت زیادہ ہے اور بارش کے موسم میں ہم شہریوں سے یہ کہہ گئے کہ آپ لوگ بھی ضرور احتیاط کریں جہاں بھی گھمبے ہوں الیکٹرک کے مہار پر نہ جائیں اور بچوں کو خاص پر بہت خیال لکھئے گا ایسی صورت میں ان کو گھر سے پہاڑ نہ جانے دیجئے گا اور آپ لوگ سب اپنا بہت خیال لکھیں اور ہم دعا کریں گے کہ کراچی کا موسم جو ہے اسی طریقے سے اچھا رہے اور گرمی کا زور جو ہے وہ بھی ٹوٹ جائے